بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامی خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور تحریکن صاحب کے ان یوٹیوبرز وی لوگر کو ستر طوپوں کی سلامی جو بارہ گھنٹے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے وہ رہا ہونے والے ہیں جیل کے دروازے ان پر کھلنے والے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے گھٹنے ٹیک دی ہیں اب وہی سارے مل کر شور مچا رہے ہیں کہ خان صاحب کو فوجی حکام تحویل میں لینے والے ہیں تو کیا خان کو فوجی تحویل میں دیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ خبر یہ کہ خان صاحب کی ذہنی عالت کافی پریشان کن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے کچھ کہتے ہیں جی آہ ان کو ڈپریشن ہو گیا ہے تو ان کو دورے پڑھ رہے ہیں علی بن گھنڈاپور سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے علی بن گھنڈاپور کو ایک بار پھر ٹاسک دیا کہ وہ ایک بار پورا ملک بند کر دے جلا دے گرا دے کس طریقے سے ان کو جیل سے باہر نکالے اگر ان کو جیل سے باہر نہ نکالا گیا تو پھر آہ فوج انہیں اٹھا کر لے جائے گی تو خان صاحب کی جیسے جیسے آہ فوج کے حوالے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی حالت جو ہے وہ پتلی ہوتی جا رہی ہے اور بڑی خبر یہ کہ آٹھ اکتوبر سے لا پتہ ہونے والے عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتہ کو بازیاب کرا لیا گیا ہے کے علاوہ پی آئی خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں کل خیبت پتھنا کمر نے بھی پی آئی خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی اور آج ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ مریم نواز نے نواز شیف سے پی آئی خریدنے کا مشورہ کیا ہے تو نواز شیف نے کیا جواب دیا وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جنرل فیض عمید کے ٹرائل کے حوالے سے ایک بڑے صافی کی بڑی خبر سامنے آئی ہے لیکن جو سب سے ہم خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے آج چیف جسس یایا افریدی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سرپرائز دے رہے ہیں اب انہوں نے جوڈشنل کمیشن کا بقاعدہ اجلاس طلب کر لیا ہے اور ذرائع کی مطابق اس اجلاس میں آئینی بینچوں کے ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا تو جنہوں نے بڑا شور مجھے ہوئے تھا کہ جسس یایا افریدی آتے ہی سب سے پہلے فل کورٹ کا اجلاس بلائیں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کو اڑائیں گے اور پھر وہ آئینی بینچز کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن اس کے برقس جوڈشنل کمیشن کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور وہ جج جن پر تکیہ کیا گیا تھا وہ تمام جج اس میں شریک ہو رہے ہیں پانچ نومبر کو اجلاس ہوگا تو اس میں آئینی بینچز کے حوالے سے گوھر کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان آئینی بینچ کا سربراہ کسے لگایا جائے تو چھبیسویں آئینی ترمیم اور جوڈشنل کمیشنل کی تشکیل نو کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے یہ وہ اجلاس ہے جس کے بارے میں تحریک انصاف کے لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا اور مختلف ججوں کے نام لیے جا رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور تمام چیزیں اڑا کر رکھ دیں گے تو جو لوگ کل تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جسٹس یا یا فریدی آتے ہی سب سے پہلے فل کورٹ کا اجلاس بلائیں گے اور آئینی ترمیم کو اڑا دیں گے تو انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس تو بلایا لیکن چھبیس میں آئینی ترمیم کے حالے سے کوئی بات نہیں کی پھر کہا گیا کہ اگر جسٹس مرسول علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے تو درجن و جج اسطیفہ دے دیں گے تو ایک جج نے بھی اسطیفہ نہیں دیا پھر یہ کہا گیا کہ جسٹس مرسول علی شاہ کو اگر چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ہم مل گیر تحریک چلائیں گے تو جن جن لوگوں نے بھی یہ دعوی کیے تھے آہ وہ اب تیترمیتر ہو چکے ہیں ہوا ہو چکے ہیں تو ان کے لیے اطلاع ارض ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے پانچ نومبر کو اور اس میں جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس مریب اختر بھی موجود ہوں گے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں جسٹس امین الدین ابفاقی وزیر قارون آزم نزیر طالد اٹانی جنرل مرسول عثمان عوان نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین اور اس کے علاوہ جو اس میں ایڈ آن کیے گئے ہیں آہ دو سینٹ سے لوگ لیے گئے ہیں دو قومی سمبلی سے ایک حکومت کا نمائندہ ہے ایک اپوسن کا تو سینٹ سے فاروق شنائق اور تحریک انصاف کے شبلی فراد جبکہ قومی سمبلی سے مسلمی کون کے شیخ آفتہ محمد اور تحریک انصاف کے عمر ایوب شامل کیے گئے اسے جلاس میں خاتون ممبر روشن خرشید بھی شرکت کریں گی تو یہ جوڈیشنل کمیشن مکمل ہو چکا ہے اور اس میں واضح طور پر جو حکومت کے لوگ ہیں ان کی اکثریت نظر آتی ہے تو اب یہ کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا آہ وہ حکومت کی مرضی کے بغیر implement نہیں ہو سکتا اور جن ججوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا میں بار بار کہہ رہا کہ جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ کوئی چوکے چھکے ماریں گے وہ خود اس جلاس میں اب شرکت پر امادہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ شبیش ترمیم کو صدقے دل سے مان کر اس نئے آئینی ترمیم کے تحت ان ججوں کا تقرر کرنے جا رہے ہیں تو جو لوگ بھی یہ کو لگائے بیٹھے دے کہ سپریم کورٹ کے بعد جج اور کچھ ہائی کورٹ کے جج یہ مل کے کوئی جوڈیشل کو کر دیں گے تو وہ جوڈیشل کو جو ہے وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے اب جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری تو جو آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کر دی ہے اس کے تحتی عدلیہ فیصلے کرنے جا رہی ہے اب اس کو کوئی اپنے انگل سے کسی طرح دیکھتا ہے اور کوئی کسی طرح دیکھتا ہے کیونکہ جس سے یا یا فریدی کچھ فیصلے ایسے کر رہے ہیں جن سے بعض اوقات لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں حیران بھی ہوتے ہیں اور جن کے لیے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اب انہوں نے جیل اسلاحات کے لیے کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں انہوں نے ایک بہت ہی معروف ملزمہ معروف ملزمہ اس لیے کہ آہ وہ خاتون جب تک جیل نہیں گئی اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہیں آہ یہ سابق آرمی چیف کی آہ نواسی ہیں آہ ان کا نام ہے خدیجہ شاہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا نو مئی کے واقعات کے حوالے سے یہ سابق منسٹر سلمان شاہ کی سابزادی ہیں اور ان کے نانا جو ہے وہ فوج میں بڑے افسر رہے ہیں ان کو اب جیل اسلاحات کے لیے میں شامل کیا گیا ہے بنیادی طور پر یہ پی ٹی اے کی بارکون ہے بلکہ آہ نو مئی کے مقدمات کی یہ آہ ملزمہ بھی ہیں ان کو بڑے طویل عرصے کے بعد کئی مہینوں کی قید کے بعد بڑی مشکل سے زمانت ملی ان کو چیف جسس نے جیل اسلاحات کے لیے میں شامل کیا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک اور شخص کو بھی شامل کیا ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے لیکن وہ بھی جیل میں رہے ہیں ان کا نام ہے آہ چیما تو ایک حکومت کا بندہ انہوں نے لیا ہے اور ایک تحریک انصا کا بندہ اور ان کو جیل اسلاحات کے لیے میں ڈال دیا ہے اس کے لیے اور بھی آہ بڑے لوگ لیے گئے جن میں جسس شبر رضا آہ جو ہے وہ بڑے کریڈیبل آدمی ہے لیکن آہ ان کا جو رجحان ہے وہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کی جانب ہے تو زیادہ تر جو لوگ ہیں اس میں تحریک انصاف کے ہیں ان کو کاموڈڈ کیا گیا ہے جیل اسلاحات کمیٹی میں بھی تو اس طرح اسی سے جو ہے وہ جسس یا یہ افریدی کے فیصلوں پر بعض اوقات حیرانی بھی ہوتی ہے آہ کہ وہ آہ دونوں طرف کی چیزیں بیلنس کرنے کوشش کر رہے ہیں ویسے کوئی بری بات تو نہیں اگر وہ بیلنس کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن جیل کے دو قیدیوں کا جیل اسلاحات کمیٹی میں شامل ہونا یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی عوضہ چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ کو جیل کاٹنا ہوگی تو شاید اس لیے عمران خان لمبے عرصے کی جیل کاٹ رہے ہیں تو خیر یہ تو ادرائی تفنن تھا بات اب سمجھ ہی گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا چاہ رہا ہوں اب آتے ہیں عمران خان کی جو کیفیت ہے اس کے حوالے سے اور آہ اس کے علاوہ جو علی من گھنڈاپور کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد علی من گھنڈاپور نے آکے باہر میڈیا ٹاک کی اس سے لگتا ہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ذہنی طور پر خاصے پسماندہ ہو چکے ہیں حواز کھو بیٹھے ہیں آہ انہوں نے علی من گھنڈاپور سے یہ ملاقات کی جو آخری دھرنا ناکام ہوا تھا آہ اسلامباد ڈی چوک پر جو تحریکن صاحب نے یلگار کرنی تھی اور وہاں پہ ایک دھرنا دینا تھا جب شگاہی تاون تنظیم کانفرنس ہو رہی تھی این اس دوران جو علی من گھنڈاپور صاحب غائم ہو گئے تو ان کی غیر موجود کی باعث وہ سارا پروگرام جو ہے وہ تو بڑ گیا تھا اور عمران خان نے ان کو ایک بار پھر یہ ٹاس دیا کہ جو بیٹا جو کام تم نے دورا چھوڑا تھا نا وہ پورا کرو کیونکہ مجھے تو فوجی پکڑنے آ رہے ہیں اور اگر مجھے فوج نے پکڑ لیا تو پھر کوئی چھوڑا نہیں سکے گا ایک دو روز پہلے ایک قانون قومی سمبلی سے پروو کرائے گیا جس کے مطابق فوج یا کوئی بھی حساسدارہ کسی بھی مشتبہ ملزم کو کم از کم چھے ماہ کے لیے اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے تو عمران خان کو حدشہ یہ ہے کہ ان کو کسی مقدمے میں گرتار کیا جائے یا نہ کیا جائے مگر ان کو مشتبہ قرار دے کے فوج اپنی تحویل میں لے سکتی ہے اور یہ قانون ان کے لیے بن رہا ہے طریقہ انصاف کا اور خاصب کا اس وقت جو ڈائلیمی ہے وہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون بن رہا ہے وہ ان کو مارنے کے لیے ان کو سزاد دینے کے لیے بن رہا ہے آل موس ان کے پاس جتنے پتے تھے وہ سارے انہوں نے شو کر دی ہیں آہ چاہے فیض امید ہوں چاہے ساکم نصار ہوں چاہے جنرل باجوئی کیوں نہ ہو آہ یہ سارے ان کے مورے ایک ایک کر کے پٹ چکے ہیں اور آخری جو ان کا مورا پٹ ہے وہ جو موجودہ جو ڈیشری ہے جن سے انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی اور ان کے لوگ ٹی وی میں بیٹ بیٹ کی تاریخیں دے رہے تھے کہ کتوبر میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جسر مرسول علی شاہ چیف جسر بن جائیں گے اور آہ پھر سنجی آہ ان گلیاں تھے ویچ شاک اللہ پھرے خاص اب بیسے جس کے ساتھ بھی آہ اس قسم کی پلاننگ کرتے ہیں آہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی اس سے چلا جاتا ہے مثلا جنرل فیض امید آہ وہ آر بی چی بن سکتے تھے سیاست میں انوالمنٹ اور عمران خان کی قربہ جو ہے وہ انہیں لے ڈوبی اسی طرح جسر مرسول علی شاہ نے عمران خان کی سپورٹ کی تو وہ چیف جسر بنتے بنتے رہ گئے تو خاص اب ماشاءاللہ اتنے آہ خوشبخت ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں جس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں آہ اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ ڈونڈتا ہی رہ جاتا ہے تو ساکر نصار سے لے کے جنرل باجبہ جنرل فیض امید تک خان کے سارے مورے پٹ گئے ہیں تیف بندہ پاگل ناویت ہور کی ہوئے اب ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ کس طرح سے این آر او میلے ڈیل ہو جائے تو انہوں نے گوڈ ویل جیسٹر دینا چلو کیا اور آئینی ترویم کے حوالے سے آہ تیریکن صاحب نے ایک مصمت رول ادا کرنے کی کوشش کی اور جس سے مرسول علی شاہ کے معاملے پر انہوں نے کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں لیا جو لیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے تو خیال یہ تھا کہ شاید دوسری طرف سے بھی کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے تو اس کا عمران خان کوئی نام تو ان کی بیوی کی رہائی کی صورت میں دے دیا گیا لیکن عمران خان کو اب بھی معافی نہیں مل رہی نہ کو معافی دینے کے لیے تیار ہے اور ان کے کاؤزوں میں عمران خان کے آگے لکھا ہوا ہے کہ نو مور نو مور سے بنا دیا نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں ہوگے نو مور ان پولیٹکس تو عمران خان کی سیاست میں واپسی تو بڑی دور کی بات ہے ان کی جیل سے رہائی اس وقت بہت ہی مشکل کام بنا ہوا تو عمران خان جو ہے وہ اب مشکل میں فس گئے ہیں بیچہ تو پہلے کونسا ان کو آسانی آتی پہلے بھی مشکل میں فسے ہوئے تھے اب انہوں نے علی مین گھنڈاپور کو کہایا کہ احتجاج کرو کسی بھی طریقے سے کیے پی کے سے نکلو اور یہ جلسے جلوس چھوڑو کیا فائدہ تم جلسے کر رہے ہو میں نے پہلے بھی کہتا جلسے کرنے کوئی ضرور نہیں ہے دو ہی ٹارگٹ ہیں پنڈی کی طرح رکھ کریں یا اسلامباد کی طرح رکھ کریں تو عمران خان جو ہے وہ پاور ٹاکس ٹو پاور کے فارمولے کے تحت فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج کو پاور دکھائے کون ان کے پاس تو وہ نہ مائٹ ہے نہ وہ پاور رہی ہے ان کے تو پارٹی کے اندر غداروں کی لائن لگی ہوئی ہے کل محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں ایک سینیٹر کے حالے سے گفتگو کی سینیٹر فیصل سلیم تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے سینیٹر کے لیکشن میں حکومت کو ووٹ ڈالنے کا ارادہ ظاہر کیا رکھا تھا اور وہ بیک اپ میں تھے وہ اور ڈاکٹر زرکا تیمور یہ جو سینیٹر فیصل سلیم ہے انہوں نے اپنے وائس نوٹ جو ہے وہ شیئر کیے ہیں محمد مالک سے محمد مالک کے بکول ان کے پاس پی ٹی کے چار رہنماوں میں سے کسی ایک کا وائس نوٹ موجود ہے جو سینیٹر فیصل سلیم کو یہ کہہ رہا تھا کہ پشاور پہنچو اور وہ کہہ رہا تھے کہ میں محفوظ مقام پر اگر میں باہر نکلا تو اٹھا لیا جاؤں گا لیکن وہ صاحب انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ تم نکلو اور راستے بھر ان سے لوکیشن کے بارے میں دریافت کرتے آئے اور پھر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہلے سے پانچ گاڑی کھڑی ان کا انظار کرتی جنہوں نے ان کو پک کر لیا تو جو چار لوگوں کے نام بتا رہے ہیں چار کی تصویریں دکھا رہے ہیں ان چار میں سے اب غدار کون ہے کیونکہ اس کا وائس نوٹ بقول محمد مالک کے ان کے پاس موجود ہے یعنی آواز کی ریکارڈنگ ہے ان چار لوگوں میں وہ نام لیتے ہیں علی من گھنہ پور کا وہ نام لیتے ہیں شبلی فراز کا عمر عیوب کا اور اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب کا یہ چاروں رینوہ جو ہے ان کا جو تعلق ہے وہ کے پی کے سے ہے اور اب کے پی کے کی ان چار میں سے کون شخص ایسا ہے جس کے اوپر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے آہ سینڈر فیصل سلیم کو گرفتار کرانے میں کوئی مدد دیو آہ وہ چار پانچ روز بای رہا ہو گئے تھے آہ ان کو کچھ نہیں کہا گیا آہ ووٹ ڈالوانے کا اشیو تھا لیکن ان کا بغیر ہی کام ہو گیا تو یہ ووٹ بھی جو ہے وہ رائے گیا گیا لیکن وہ الزام آئید کر رہے ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر شباز گل نے اپنے بھی لوگ میں یہ الزام آئید کیا تھا بلکہ الزام کے آئید کیا تھا خود ان لوگوں نے مانا آہ جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ آہ وہ بگ گئے یا انہوں نے آہ پارٹی کے مخالفین کو ووٹ ڈال دی ہے یہ جو ابھی حالی میں وکلہ الیکشن ہوئے ہیں تو پی ڈی اے کی کچھ عام رہنماؤں نے حامد خان گروپ کو ووٹ نہیں ڈالے تو جن لوگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ خود وکیل ہیں آہ شیرت المربت آہ اور آہ باب روان یہ خود وکلہ کے مختلف دھڑوں سے ہے انہوں نے حامد خان گروپ کو ووٹ نہیں ڈالے انہوں نے آہ آہ آزم نیترالک کا جو گروپ تھا آسمان جنگیر والا ان کو ووٹ ڈالے ہیں تو تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا وہ صورتحال بڑی خراب ہے عمران خان جو ہے وہ بار بار سمجھتے کہ آہ میں جو ہے وہ آہ کوئی ایسی شاڈ ماروں گا کوئی ایسا پریشر بلٹ کر دوں گا آہ کہ اسٹیبلشمنٹ گوٹنے ٹیک دے گی تو اس کے لیے وہ خیمت بہت اور حکومت پر انصار کرنے پر مجبور ہے لیکن ان کے پاس نہ مین پاور نہ سویٹ پاور ہے اب جو علی مین گنڈا پورا ہے انہوں نے جیل سے باہر میڈیا سے گفتو کی اور کہا کہ آہ امران خان سے ملاقات پر پبندی لگائی گئی اب اگر لگائی گئی تو ہمارا پلان تیار ہے یہ وہی ہے جو کہتے ہیں اب کے مار اور مار کھاتا جاتا ہے تو ان کا حال بھی وہی ہے علی مین گنڈا پور نے کہا کہ اب ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے ہمیں مارا جاتا ہے ہمارے ورکر کو گرسار کیا جاتا ہے نو نومبر کو ہم سوابی انٹرچینج پر جمع ہو رہے ہیں سوابی میں آئندہ کلاح عمل کا اعلان کیا جائے گا اور فائنل کال سوابی میں دی جائے گی گھر پر بتا کر نکلنا کہ واپس نہ آئے تو جنازہ پڑا دیں اب یہ دعوت ہے یا لوگوں کو وارننگ ہے مجھے تو لگتا ہے یہ وارننگ ہے اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ یار میرے ساتھ چلو اور تم وہاں سے زندہ نہیں لوٹو گے تو کیا آپ اس کے ساتھ چلنا پسند کریں گے آپ کہیں گے بھائی یہ تو پہلے مرنے کی خبر دے رہا تو میں اس کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو کیوں ماروں تو علیوی انگرڈا پور جو ہے وہ تحریکن صاحب کے لوگوں کو انڈریکٹ یہ پیغام دے رہا کہ اگر اب کی بار تم لوگ نکلے تو پھر تم لوگ کی واپسی جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اس لیے جنادے پڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور سر پر کفن بادنے کی بات ہو رہی ہے وہ اس طرح در میں کر رہے ہے تو بنیادی طور پر تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹی جو ہے اس کے گرد لال دائرہ لگا ہوا ہے علیوی انگرڈا پور صاحب وہی ہے نا جو کہ تین چار بار پہلے بھی تحریکن صاحب کے لوگوں سڑکوں پر نکال کر ان کو پھینٹی لگوا چکے ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ مجھے وہ ہے نا وہ پوری رنگ بازی پر مشتمل ہے اور تو اس سے بڑی رنگ بازی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آہ سر پر کفرم باندھ کے نکلے گئے بھائی کون سے جہاد پہ جا رہے ہیں کون سی ایسی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کے جنازے اٹھیں گے آہ ایک تو علیوی انگرڈا پور صاحب کا شکواہ بھی ہے کہ میرے دو آئی فون چوری ہو گئے ہیں جب کی پی کے ہاؤس میں پولیس نے یا رینجن شاپا مار رہا تھا تو برائی کرم ان کے آئی فون جن کے پاس ان کو واپس کر دیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اس میں بڑے قیمتی نمبر تھے جو مجھے نہیں مل رہے ہو سکتا اور انہیں کسی آہ افسر کو فون کرنا اور اس کے ساتھ کوئی معافی تلافی کرنی ہو تو نمبر ہوگا تو اس افسر کو فون کریں گے کیونکہ یہ بڑے سیکرٹ نمبر ہوتے ہیں تو ان کو برائی کرم ان کے جو ٹیلی فون ہیں وہ واپس دے دیے جائے مجھے لگتا ہے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے برے سگیر میں شاید کوئی ایسی جماعت ہو جس کا منشور ہی رنگ بازی ہے ہر بندہ ہر لینڈر ان کا رنگ باز ہے اور ہر لینڈر جو ان کا کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو غلط ہوتی ہے تو اس پر پشتاتا نہیں وہ تو شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اور سٹیپ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس طرح علی بن گھڑاپور صاحب جو پچھلی تین چار مرتبہ نکلے ہیں لاؤ لشکر لے کر کے ڈی چوک پہنچوں گا اور وہ ڈی چوک کے ڈی کو ہار لگا کر واپس بھاگ جاتے ہیں وہ اس بار بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ انہوں نے اعلان تو کر دیا تازہ تازہ وہ جیل سے نکلے تھے اور عمران خان ظاہر ہے انہوں نے ہر کارے دلائے ہوں کہ دیکھو علی بن گھڑاپور کیا کرتا ہے ورنہ میں اس کو ہٹا دوں گا اب عمران خان جو ہے وہ پاگل آدمی ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ علی بن گھڑاپور کی وزارتی اللہ چھین لے تو علی بن گھڑاپور نے اس کو بھی راضی رکھنا ہے اور پھر ان کو بھی راضی رکھنا ہے کہ جن کے سر پر وہ سائیں بنا ہوا ہے تو یہاں پر سائیں یہ سب سیانے ہیں تو علی بن گھڑاپور نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں سیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایس ہے اور عمران خان کی بعد بھی اس نے رکھنی ہے تاکہ وہ وزارتی اللہ کے پی کے رہ سکے تو یہ اعلان اسی سلسلے کے کڑی ہے اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تحریک انصاف صوبے کے اندر ہفتہ تفریح بنانے جا رہی ہے تو اب اگر آٹھ سے دس کی ڈیٹ دی ہوئے تو نو نومر کو پھر جلسہ کیسے ہو سکتا تھا تو جواز بنا دیا انہوں نے کہ جناب اب عمران خان نے چونکہ فائنل کال کا اعلان کر دیا ہے تو یہ تو نو نومر کب ہم نے جو ہے وہ تحریک چلانی ہے تو ابھی اعلان ہو گیا ہے لیکن تحریک کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا تو تاریخ کے بغیر ہی انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم جی خیبر پتھنا میں ٹینٹوں کا گاؤں بنائیں گے ٹینٹ ویلیج بنائیں گے جو لوگ آئیں گے ان کو ٹینٹوں میں ٹھہرائیں گے تو یہ بھی ہفتہ تفریح کا ایک منصوبہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ لوگوں کو وہاں پہ یہ پی ٹی ایم نے حالی میں جو آخری انہوں نے جلسہ کیا جرگہ کیا بلکہ اور جرگے میں علی مین گنڈاپور نے بھی شرکت کی تو ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا کہ پہلے سے ٹینٹوں کا شائر آباد کرو لوگ ٹھہراؤ اور پھر اس کے بعد جو کرنا وہ کرو تو پریشر بیلڈ اس سے ہو سکتا ہے تو اب جھوٹ کی گنگا ٹرک کی بطیاں آ یہ سب بہائیں بھی تو بھی عوام جو ہے ان کے دھوکے میں اور ان کی رنگوازی میں آنے والی نہیں ہے اب اب عمران خان کے پاگلپن کا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں وہ کتنے آہ حواس باغتا ہے کہ ان کی اہلیہ رہا ہوئی ان کو پشاور بھیجا گیا عمران خان نراض ہوئے کہ تم پشاور کہہ لینے کے چلو لاہور جاؤ تمہیں کوئی درفتہ آنے کرے گا کیونکہ ہماری بات ہوگی ساری گرل ہو گئی ہے اور دو دن بعد عمران خان صاحب خود اپنے پاؤں پر کلاری مار رہے ہیں تحریح چلانے کی بات کر رہے ہیں تو ان کی جو بیگم ہے وہ تو ڈر کے مارے بھاگی واپس پشاور اور ان کے جو سیکرٹری اطلاع تشیع وقاس اکرم وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم پنجاب پولیس پر اعتبار نہیں کر سکتے ہم نے دوبارہ احتیاج کی کول دیئے تو ان کا کیا پتہ کہ یہ جیسے احتیاج کول آتی ہے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں تو یہاں ان کا سٹیٹر یہ ہے دوسرا ان کو خدشہ ایک اور بھی پیدا ہو چکا ہے کیونکہ ان کی جو توشہ ہانہ ٹو ریفرنس میں درخواست زمانت ہے وہ بھی سپرین کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے جو ایف آئی ہے وہ بوشہ کی زمانت منصوب کرانے کے لیے سپرین کورٹ چلی گئی ہے تو پھر آہ بوشہ بی بی کو ظاہر ہے یہ ڈر تو رہے گا کہ وہ زمان پر لاہور میں رہے گی تو یہاں سے تو آرام سے پکڑی جا سکتے ہیں تو انہوں نے پشاور بھاگنے میں آفیت سمجھی ہاں صاحب کا اپنا جو کیس ہے توشہ ہانہ ٹو آہ اس میں انہوں نے زمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے اس کا بھی تحریر حکم نامہ جاری کیا گیا ہے عمران خان کی جو درخواست زمانت ہے وہ پیر کے روز سنی جائے گی اس کا لہور کی ایٹی سی نے پی ٹی اینک کئی نینماؤں کے ناقابل زمانت ورانت کرتاری جاری کی ہیں آہ یہ نو مئی کے جلاو گراو کے مقدمات ہیں ان کی سماعت ہوئی ہے آہ ان میں مراد سعید میاس علیہ السلام اقبال احمد عظیر فرط عباس واسق قیوم زبیر نیازی اور حامد عظیر گلانی شامل ہیں ان سب کے ناقابل زمانت پر اندرکرفتاری جاری کی گئے ہیں اور انہیں ساتھ نومبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے حکومت خود قومی ایرلین کو چلائے گی یا ایک بار پھر نجکاری کے لیے کوشش کی جائے گی ابھی جو بولی لگی ہے پی آئی اے کی وہ دس عرب لگی ہے جس کو ناکافی قرار دیا جا رہا ہے نجکاری کمیشن جو پچاسی ارل روپے سے زائد کی ڈیمان کر رہا ہے تو اب اس کا ایک جگڑا چل رہا ہے کیا کے پی کے حکومت پی آئی اے خریدنا چاہتی ہے پنجاب حکومت خریدنا چاہتی ہے نواز شیف نے پاکستانی کمنیوٹیو پہ خضاب کیا نیویارک میں تو انہیں کہا کہ مریم نواز کی خواہش ہے کہ وہ پی آئی کو خرید کر ائر پنجاب کے نام سے لانچ کریں اور نواز شیف کہتے ہیں میں نے مریم کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی نئی ائرلائن شروع کر سکتی ہیں تو نواز شیف صاحب نے اس بات کا نقشاف کیا کہ سی ایم پنجاب جو ہم انٹرسٹڈ ہیں پی آئی اے خریدنے میں اپتہ ان کو کسی نے مشورہ دیا ہے کیونکہ پولیٹیشن جب بھی اس قسم کی کوئی خریداری کرتے ہیں بے شک یہ بزنس ہی ہے لیکن اگر مریم صاحبہ اس کو خرید دیں گی تو ان کے اوپر سو اگلیاں اٹھیں گی کہ ان کے پر پیسہ کہاں سے آیا اتنی دولت کا حصہ آئی کہ وہ ایک مہنگا مہنگی ائرلائن خرید سکیں اور پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ جو پی آئی ہے وہ مسلم قنون کے دور میں بھی کوئی بہت اچھی نہیں چل رہی تھی تباہ حالی کا شکار تھی تو لوگ کہیں گے جی کہ آپ خود خرید کر پی آئی چلا سکتے ہیں تو پھر آپ نے پی آئی چلانے کے لیے شواشی صاحب کو مشورہ کیوں نے دیئے خود اگر آپ خرید کر چلا لیں گے تو پھر ظاہر ہے سوال اٹھیں گے اور یہاں لوگ کی زبانیں پکڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور پجاب حکومت کو تو سارے جہاد پکڑ کر جیل میں بند کرنے چاہیے آہ وہ پتہ نہیں کیوں جہاد کرنے چل پڑی ہے ایک بہت سینئر صافی نے دعویٰ کیا کہ آئی سے ایک سامک سربراہ لیفٹنین فیض امید کا ٹرائل مارچ دوہدار پچیس میں مکمل ہو جائے گا عام طور پر ایسٹے ٹرائل میں چھے سے سات مال لگتے ہیں آہ سامک سپائی ماسٹر اور گوہاں سے پوچھ کچھ ہو رہی ہے اب جل فیض امید جو ہے وہ ایک نون کریکٹر ہیں اور فوج اعلان کر چکے کہ ان کا کوٹ مارشل جاری ہے تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کہہ رہے تھے کہ جلد فیصلہ آئے گا آہ کیونکہ فوجی جو مقدمہ تھا ان کا ٹرائل بڑی جلدی ہوتا ہے لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور پچھلے میں جو عساق ڈار نے بھی کہا تھا کہ آہ بلکہ خواج آسف نے کہا تھا کہ ابھی تو ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا لیکن یہاں پر حبر یہ ہے کہ ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور آہ یہ صافی جو بڑے ویل کونیکٹڈ صافی ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آہ ان کے خلاف جل جو ہے وہ کارروائی ہو جائے گی جو فوج کا سسٹم ہے وہ بالکل مغربی تفتیشی داروں کی طرح کا ہے سب سے پہلے شواج جمع کی جاتے ہیں پھر گواہوں اور مشتبہ افراد سے پوچھکی جوتی ہے جسے انٹرویو کہا جاتا ہے اور مشتبہ فرد افراد کے سامنے وہ شواج رکھے جاتے ہیں جل فیاد امید ان تمام الزامات کو غلط قرار دینے ہے تو اب خبر یہ کہ جو موجودہ ڈی جی آئیس ہے یہ جل فیاد امید کے کیس پر کافی کام کر چکے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی سنائے کہ اس کیس میں تیزی آئی ہے اب اس کیس کو منتقی اندام تک پہنچایا جا رہا ہے پولیس ذرائع کے مطابق حسن عبدال میں پولیس مقابلے کے بعد مبینہ اغواکر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان کے مغوی وکیل انتظار پجوتہ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تو اٹیک پولیس کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اٹیک پولیس نے حسن عبدال میں ناکہ بندی پر ایک مشکوک گاڑی کو رکا تو گاڑی میں سوار اغواکروں نے پولیس پر اندہ دندھ فائرنگ کر دی گاڑی میں اغواکر ایک شخص کو اغواکر کے لے جا رہے تھے پولیس کی جوابی فائرنگ پر اغواکر مغوی اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے مغوی کو جب بازیاب کیا تو اس نے اپنا نام انتظار پجوتہ بتایا یہ شخص ہے بھائی آپ کا کیا نام ہے انتظار انتظار حسین صاحب ہے یہ ان کی آنکھیں بندی ہوئی تھی موہ پہ ماسٹ چڑھا ہوا تھا ایسے مانگتے رہی کتنے تو پروڑ با کہتی تو انتظار پجوتہ کی بازیابی کے لیے اسلام بردائی کورٹ میں ایک کیس زیر سمات تھا یکم نومبر کو ٹانی جنرل اسلام بردائی کورٹ کو یقین دلایا تھا کہ امران خان کے فوکل پرسن انتظار پجوتہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں بازیاب ہو جائیں گے لیکن وہ اس طرح بازیاب ہو جائیں گے یہ نہیں بتایا تھا ان کو ناملوم افراد اٹھا کر لے گئے تھے جنہوں نے ان کو اپنی تحویل میں رکھا تھا شاید اب ان کو پاکستان سے کہیں اور منتقل کرنے کی تیاری کی جاری تھی تو اٹک میں پولیس نے انکاؤنٹر کے بعد انہیں بازیاب کرا لیا تو یہ پوری ایک کاروائی جو ہے وہ بظاہر لگتا ہی ہوئے کہ ڈالی گئی ہے لیکن تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ مران خان کے فوکل پرسن بلاخر جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا تو یہ رات کے ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے تو اب تک کے لیے تر ہی اپنے ملکات ہوتے کے لیے بھی لوگ میں اپنا گردن واقعی لوگوں کو بہت خیال کیے گئے ہو